موسیقی گورنمنٹ کو کبھی بھی اچھا نہیں لگتا چرچل نے اس زمانے میں کہا تھا کہ مجھے ٹیم سے زیادہ در ٹائم سے لگتا ہے تو وہ دریائے ٹیم سے زیادہ اس سے خوفزدہ تھے بات یہ ہے گورنمنٹ کو کبھی بھی میڈیا اچھا نہیں لگتا اس لیے یہ اگر سوچیں نا جی کہ بہت ہینڈ ان گلوز کام ہو جائے گا یہ ہوگا نہیں اب معاملہ یہ ہے کہ ٹی وی چینلز وہی دیکھے جاتے ہیں کیونکہ جو محروم لوگ ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے ہمیشہ کہ طاقتور کو کوئی ر گئے دے تو اس لیے جب بھی کوئی گورنمنٹ بیٹھتی ہے نا لوگ اس کے خلاف بات سننا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے وہ جو اینکر جو سارا دن بیٹھ کے بھی گورنمنٹ کی تعریفیں کرتے ہیں نا ان کے پروگرام کی ٹی آر پی کہاں پہ چلی گئی ہے تو مسئلہ یہ والا ہوتا ہے اب دوسرا ایشو یہ ہے کہ اداروں کی استعمال کے بارے میں ہم ہی نے بہت پہلے سے کہہ رہے تھے کہ دیکھئے جب نواز شیف صاحب کوٹ پہن پہن کے جاتے تھے نا جی تو پی پی انہ میں کہتی تھی کہ نہ جائیں کل کو آپ جب عدالت میں رگڑے گئے نا آپ کو یہ چیزیں یاد آئیں گی وہی ہوا نواز شیف صاحب جب رگڑے جا رہے تو عمران خان صاحب کوٹ پہن کے جانے لگ گیا تو اب جب خان صاحب کے کیس میں آئی جی کے خلاف کوٹ نے کہا تو بڑے جناب جو ہے نا وہ لپیٹ کے شوگر کوٹیڈ گولیاں دے رہے تھے پی ٹی آئی کے لیڈرز کہ جی دیکھیں کوٹ کو ایسے اگر اختیار نہیں ہوں گے تو پھر جو ہے نا جی وزارظم بنے ہے کیا فائدہ تو بات یہ ہے کہ ہم یہ بات پہلے بھی سمجھا رہے تھے ابھی بھی سمجھا رہے ہیں کہ جب آپ اداروں کی استعمال کرتے ہیں بعد میں جب اداروں کے ہاتھ میں چھڑی آ جاتی ہے پھر روکنا مشکل ہو جاتا ہے عابد کمالوی صاحب تھرڈ ایشو کی طرف بڑھنا چاہوں گی وقت بہت مختصر ہوتا ہے میرے پاس ہم بات کریں کہ کچھ انٹرنیشنل میجا کے حوالے سے انٹرنیشنل میجا کی اوپر اور سوشل میجا کے اوپر ایک ایشو جو ہے وہ کافی دنوں سے ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ کافی ہائلائٹ اختیار کر چکا واہر بات ہے آسیہ بی بی کے حوالے سے کہ آسیہ بی بی جو ہے وہ وطن چھوڑ کر پاکستان سے باہر جا چکی ہے اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودری صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ دفتر خارجہ کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ وہ اس وقت باکستانے موجود ہیں اور اس طرح کے رومرز پر دھیان نہیں دینا چاہیے کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے فائزہ دیکھیں یہ میں اس طرح کے کئی واقعات جو ہیں وہ پہلے بھی میرے علم ہیں یہ جو کرسچین ہمارے بھائی ہیں تو اس میں میں نے جو دیکھا ہے ترمیونل بھی بیٹھے ہیں شانتی نگر کا واقعہ ہوا گوجرہ کا واقعہ ہوا وہاں کوریا ہے ایک کسوہ وہاں سے سٹارٹ ہوا پھر گوجرہ کو ہاں جی وہ جلا دیا گیا تو اس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایسے انٹی سٹیٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں ایسے کچھ باہر سے بیرونی اناثر بھی ہوتے ہیں جو ایسے مذہبی اور حساس معاملات میں آ جاتے ہیں تا کہ پاکستان کی جو سلامتی ہے پاکستان کا جو نظریہ ہے جو جمہوری استحقام ہے اس کو جو ہے نا وہ ڈیمیج کیا جائے تو اس میں ایسے اناثر ہر جگہ پہ آئیں تو ایسے معاملات کو بڑی حکمت عملی کے ساتھ ایسے حساس معاملات کو بہت دور اندیشی کے ساتھ جو ہے وہ حل کرنا پڑتا ہے دیکھیں جو اقلیت ہیں ہمارے آئین پاک پاکستان میں ان کے لیے بہت سے تحفظات ہیں ان کو مذہبی آزادی ہے لیکن اتنی آزادی نہیں ہے کہ وہ کسی کے مشاہیر کو جو ہے ان کے اوپر کریں اگر اس میں شواہد ایسے ہیں اور کہ اس میں گستاخی ہوئی ہے تو ان کو پاکستان کے آئین کے مطابق سزا ملنی چاہیے لیکن اس کے رد عمل کے طور پر سیاسی املاک کو جلانا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا ہے کہ راستے کھولو راستے کا چھوٹا سا پتھر بھی اٹھاؤ لیکن یہاں تو آپ نے دیکھ کہ لاہور کو داخل ہونے والے شارعہ راستے بند کر دیئے گئے بلکل وہ سامنے عرصے کے بعد آئے گی تو وہ کچھ نہ کچھ ظاہر ہے اس میں معاملات تو ہیں ملک بکار صاحب آپ اس ایشو کے حوالے سے کیا کہیں گے کیونکہ یہ ایک ایسا سوفٹ ایشو ہے جس کے اوپر میرے خیال سے جب بھی کوئی کومنٹ کرتا تو وہ کافی سیف اور سائٹ پر جا کے کومنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آنسیا بی بی کا جو ایشو رہا اور اس کے بعد جیسے آئے دفتر خارجہ کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ وہ ایک ازاد پاکستانی شہری ہیں اور ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جہاں جانا جائیں وہ جا چکتی ہیں اور اس کے بعد ایک دم سے یہ بحث سوشل میڈیا پر سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ پاکستان میں ہیں یا نہیں ہیں یا چلی جاتی ہیں تو کیوں چلی جاتی ہیں اگر جاتی ہیں تو وہ کیسے چلی گئی ہیں کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے فائضہ دیکھیں پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان میں خواہش کو خبر بنا دیا جاتا ہے اس وقت اپوزیشن کو یہ چیز سوٹ کرتی ہے کہ آسیا بی بی کا کیس اچھلے اور اس میں حکومت کی کسی قسم کی قسمتی کا پہلو نکالا جائے پہلی بات ہوئی ہے حکومت کا آسیا بی بی کے کیس سے کیا لینا دینا اگر یہی بات ہے تو آسیا بی بی کی اپیل کس کے دورے حکومت میں آئی آسیا بی بی کے خلاف فیصلہ کس کے دورے حکومت میں آئی ہمیں پاکستانی معاشرے میں سے جو مذہبی انتہا پسندی ہے اس کے خاتمے کے لیے کام کرنا چاہیے اور ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے مذہبی منافرت میں اضافہ نہ ہو بلکہ اس میں کم ہی آئے اب آئی شاہ اور آسیا بی بی جو ہیں ان کا جو بھی معاملہ ہے وہ عدالت میں عدالت اگر عدالت فیصلے میں ان کو سزا دے دیتی ہے تو اس پہ بھی عدالت کے فیصلے کو دیکھنا چاہیے عدالت اگر کسی موقع پہ ان کی دیکھتی ہے کوئی ایسے سکم موجود ہے جس میں ان کی سزا کی معافی ہو جاتی ہے وہ جاندک باہر جانے کی بات ہے میرا خیال ہے کہ دفتر خارجہ کے ترجمان اور حکومت کے ترجمان جب یہ بات کہہ چکے ہیں کہ آسیا بی بی ملک سے باہر نہیں گئی ہیں تو پھر ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے اور اسی کو ماننا چاہیے لیکن پاکستان میں تو ایسی ایسی خبریں بھی پھلائی گئی کہ پاکستان میں اسرائیلی تیارہ آ گیا تھا پھر اس کے بعد مولانا فضل و رمان جیسا اور مسلمی قنون کے سیریس لوگ کہہ رہے ہیں اس تیارے میں آسیا بی 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 بیٹھ کر چلی گئی ہیں سوشل میڈیا پر نہیں جی آج ایک بڑے اخبار کی فرنٹ پیج کی ہے سرخی ہے کیا سی ابھی بی ملک سے باہر چلے گئی ہیں رات کو تمام کے تمام میڈیا چینلز نے بغیر تحقیقی اس خبر کو چلایا کہ وہ ملک سے باہر چلی گئی ہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس کسی قسم کا ثبوت مجود ہے پھر اس کے ساتھ آئیں پاکستان کو سکون سے امن سے اپنا منزل تیہ کرنے دیں افواہ اور خبر میں فرق بھی ہے سوشل میڈیا کے پیڑ لوگ کنوں نے رکھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی نے اور نون لیگ نے سب سے زیادہ رکھے ہوئے ہیں تو یہ سب سے زیادہ پروپیگنڈا تو ان دو جماعتوں نے کیا ہے تو آج اب یہ کہیں کہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں تو بھئی آپ لوگوں نے دونوں نے کیا ایک طرف مریم نواز بیٹھ کے گائیڈ کرتی تھیں دوسری طرف یہاں پیڑ لوگ تھے بقاعدہ جس سے دوسروں کے پگڑیاں اتروائی گئی ہیں اور میں ایک گزارش کروں کہ سمیل حق صاحب کے جو لاسٹ مولانا سمیل حق کے جو لاسٹ کمنٹس ہیں جو انہوں نے اپنا آخری خطاب کیا اس میں آپ دیکھے انہوں نے کہا کہ مجھ سے اس فیصلے سے کوئی دس دن پہلے عمران خان نے اس کے حوالے سے بات کیا ہے تو اگر فیصلہ کوٹ ہی کر رہی تھی تو پھر ادھر باتیں کیوں ہو رہی تھی یہ آخر کچھنا کچھ تو ہے یہ بھی آتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے بنایا کیا اس کے اندر تمام لوگوں کو برابر کے رائٹس آسل ہیں اس ملک کے اندر ہم اس بات کو مانتے ہیں نا سفید رنگ اس جھنٹے میں کس چیز کی علامت ہے اس کے باوجود اگر ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے تو ہم کیوں زبردس چیز کو فورس کر رہے ہیں کہ وہ کچھ کریں اس کے پاس رائٹس حاصل ہی ہے کہ وہ اسی پرائیم نیسٹر کا اپلیکیشن لکھے کہ جو پرائیم نیسٹر ایک میرے لیے بیٹھا ہوا ہے جو آپ کے لیے بیٹھا ہوا ہے وہ تیسرے بندرے کے لیے بیٹھا ہوا ہے یہ پرائیم نیسٹر کا ایشو نہیں ہے اس میں ایک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کانسل ایک اہم فیصلہ کر دے کہ کیا جو ہے وہ زمین کے اوپر حد راغو ہوتی ہے یہ فیصلہ خدا کا واسطہ یہ فیصلہ کر دیں یہ سارا معاملہ حل ہو جائے گا جو جب یہ فیصلہ نہیں کریں گے نا علماء تو پھر اس طرح یہ ہوگا کہ ایک پریشنگ روز اٹھ کے اپنی تشمیل ایسے کیسز کو افتدا میں جو ہے نا وہ خراب کر دیا جاتا ہے اس وقت شہادتیں اور اس وقت ایسا آپ نے ایک بات نوٹ کی باقی اسلامی ممالک کے اندر آج تک ہم نے کبھی اس طرح کی کوئی خبر نہیں سنی جو اس طرح کی خبریں پاکستان میں سے جاتی ہیں کبھی آپ نے سنا کہ کبھی ایران سے ایسی کوئی خبر آئی ہو یا ترکیس ایسی کوئی خبر آئی ہو یا پھر باقی اسلامی ممالک جہاں پر ہم نے دیکھا کہ جن کی تہذیب اور کلچر تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے ایسی خبروں کے پیچھے کچھ ذاتی دشمنیاں بھی دیکھی گئی ہیں ایسی خبروں کے پیچھے کچھ طبقات کے آپس میں اختلافات بھی دیکھے گئی ہیں ایسی خبروں کے پیچھے ہماری لاف انفورسنگ جو ایجنسیز ہیں پولیس جو ہیں ان کے بھی معاملات جو ہیں وہ دیکھے گئے ہیں تو کہیں پہ کسی مقدس کتاب کی بے حرمتی کے معاملہ ایسے پھیلا کے اور جب لاؤڈ سپیکر کا استعمال بیجا استعمال ہوتا تھا مجدوں میں اعلان کیے جانے لگے کہ فلان جگہ پہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہو گئی کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ بے حرمتی کا جو ہے وہ یہ تو دیکھیں اس کی کوئی شہادت تو کسی نے آنکھوں سے دیکھا ہے اور شہادت دینے کی بھی تقاضے ہوتے ہیں اگر ہم اتنا مطلب ہے کوئی علماء دین نہیں ہوں لیکن اس بات کو ضرور جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جرم کے لیے ایک حد کو تعین کر دیا اور اس کے بعد آپ جب اس کے خلاف کوئی ثبوت لے کر جاتے ہیں تو اس کے بھی جو وہ گواہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی کچھ وہاں پر اوقات رکھے جاتے ہیں اس کی کچھ چیزیں معین کی جاتی ہیں کہ اس کے بعد آپ بھی گواہی دے سکتے ہیں ہم پہلے تباہی کرتے ہیں بعد میں جو ہے نا وہ خبر کی تصدیق کرتے ہیں حالانکہ ہمارا قرآن پاک کہتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے نا کوئی فاسق تو اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ بلا تحقیق کسی قرآن کا نقصان کر دیکھیں اور بعد میں پشتانا پڑھیں اناسی نکلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزون فائزہ بخاری کو میرے موزوز پانل کو اجازت دیجئے اللہ نگیبان پاکستان زندہ بار